اسلام علیکم تو آپ جتنی سوجی لیں گے اس حساب سے آپ باقی چیزیں بھی لیں گے تو دو کپ سوجی تھی تو دو کپ چینی لی ہے اور یہاں پہ آٹھ سے دس صدر دانے جو ہے علائچی کے لیے ہیں اور اسی طرح پھر میں نے یہاں پہ بناسپتی گھی لیا ہے یہ بھی ہم نے دو کپ ہی لینا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے ناریل کو کرشٹ کا لیا ہے تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا کلر لیا ہے زردہ رنگ اور یہ باقی چیزیں لیا ہے یہ بادام ناریل اور کشمش تو یہاں پہ پانی میں نے لیا ہے پانچ کپ مطلب دو کپ سوجی تھی تو چار کپ کی بجائے میں نے پانچ کپ لیا ہے تو سب سے پہلے ایک پین میں ہم جو ہے پانی ڈال دیں گے اور اس پانی میں ہم جو ہے دو کپ چینی ڈال کے تو اس کا ہم جو ہے شیرہ بنا لیں گے تو یہاں پہ میں چینی ڈال دیتی ہوں اس میں یہ چینی ڈال دی ہے اور اس کو ہم جو ہے تھوڑے دیر پکرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے چینی کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے تاکہ جلدی سے یہ چینی جو ہے اس میں مکس ہو جائے تو اس کے بعد ایک اور پین میں ہم جو ہے دو کب ہم نے یہ گھی لیا اور گھی کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں چینی کو بھی تو اب یہ چینی کافی حد تک جو ہے ملٹ ہو چکی ہے تو یہاں بھی ہم تھوڑا سا اس میں زردہ رنگ ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تھوڑا سا تو اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے الائچی کے ڈانیں ڈال دینے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے الائچی کے ڈانوں کو تھوڑا سا بھون لینا ہے جب یہ تھوڑا سا بھون جائیں گے تو اس کے بعد اس میں ہم جو ہے دو کپ سوجی ڈال دیں گے اور اس کو پھر لو فلیم پہ ہم جو ہے بھونتے رہیں گے سوجی کو ہم نے لو فلیم پہ بھوننا ہے اور اس وقت تک بھوننا ہے جب تک اچھے سے بھوننا جائے اور اس میں سے جو ہے خوشبو آنی شروع نہ ہو جائے جب سوجی بھوننی شروع ہوگی تو اس میں سے بہت ہی مزدار اور بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی سوجی کو جو ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا ورنہ سوجی جل جائے گی اور سوجی کے جو اچھے طرح پکنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ جب اچھے سے پک جائے گی بھون جائے گی تو اس کا آئل جو ہے اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو جب اس سٹیج پہ ہم جو ہے اس میں پھر ہم جو ہے جو ہم نے شیرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں دال دینا جس میں ہم نے زردہ رنگ ڈالا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس میں ہم نے شیرہ ڈال دینا ہے اور شیرہ جو ہے ہم نے گرم ہی دالنا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہیں گے اور یہاں پہ ہم جو ہے آنٹ جو ہے جائے گا تو یہ جو سوجی ہے یہ تھک ہوتی جائے گی تو اس کو ہم نے ساسر چمچہ چلاتے رہنا ہے اور اس کو پکاتے رہنا ہے جب یہ تھک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی فریم جو ہے وہ پھر لو کر لینی ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہلوے میں اور یہ ساسر جو ہے تھک بھی ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے ہلوے کو جو ہے کتنا گاڑا رکھنا ہے اگر آپ نے اس کو گاڑا رکھنا ہے تو آپ اس کو جلدی اتار لیں اگر آپ نے اس کو تھک بنانا ہے تو آپ اس کو تھوڑے پکائیں یہ دیکھیں ہلوہ تھک ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے پکایا اب میں تھوڑی دیر ہلوے کو پھر بھونوں گی تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ پھر سے الگ ہونا شروع ہو جائے تو جب یہ تیار ہو چکا ہے تو اس میں ہم جو ہے یہ ہم اس میں ناریل ڈال دیں گے جو ہم نے کرشٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ کشمش ڈال دیں گے بادام ڈال دیں گے اور وہ جو کٹے ہوئے ناریل تھے وہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو پھر ہم جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں ہلوے میں مکس ہو جائیں جب تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور ایک پلیٹ میں ہم نے ہلوے کو نکال لینا ہے تو لیجئے مزیدار گرمہ گرم سوجی کا ہلوہ تیار ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار ہلوہ تیار ہوا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہ بلکل اسی طرح تیار ہوا ہے جس طرح آپ بزار سے لے کے کھاتے ہیں تو اس ہلوے کو آپ اس طرح بھی اگر کھانا چاہیں اگر آپ کا میٹھا کھانے کا دل ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور اسی ہلوے کو آپ جو ہے بنا کے پوریوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار ہلوے کی یہ ریسپی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی سوجی کا حلوہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کو ساتھ تب تک آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی